سلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں کتاب جہرہ کی کلم سے تحریر کردہ نوویل شہر دل کے اپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب تم کیوں ملی اس شخص سے اور یہ تیمور صلاح الدین ہی جانتا تھا اس سوال کو لبو پر لاتے وقت وہ کس قیامت سے گزرا تھا کشمالہ کی آنکھوں میں ایک نافہمت سے تاثر اپرا تھا کس شخص کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو اس وقت تیمور کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہ تھا مگر اس کے سوال نے کشمالہ کا دل و دماغ بے چین کڑھا رہا تھا تیمور نے اس کے الجن بھرے تاثرات دیکھتے تلقی سے سر چھٹکا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا اس سے سوال یہ اس کا مقام نہ تھا نہ ہی یہ حق اس کے پاس تھا پھر کیوں وہ اپنی فریسٹریشن اس پر نکال رہا تھا وہ کیوں خود کو اس پر امپوس کرنا چاہتا تھا اب اب جبکہ یہ تو تیہ تھا نہ وہ اس کی تھی نہ وہ اس کا کاش کاش وہ وقت کو گھسیت کر پیچھے لے جاتا کاش وہ ہر چیز پھر سے شروع کرتا کاش اس کے پاس کوئی موقع ہوتا آج وہ خود کو اتنا بے بس کیوں تصبر کر رہا تھا کس سے ملی ہوں میں اس پر کشمالا کی لہجے میں غصہ تھا ناگواری تھی تیمور نے گردن تیچھی کرتے اس کی سمت دیکھا تھا اور اس پل وہ جانتا تھا کہ کشمالا کا بس نہیں شل رہا تھا اسے جادو سے کہیں غائب کر دیتی وہ خاموشے سے ٹیبل کی سمت بڑھا تھا اور اپنا آئی پیڈ انلاک کر کے ورڈ سیپ آن کی تھی اور اس کی سمت بڑھا دیا کشمالا نے نا سمجھے سے آئی پیڈ ہاتھ میں تھاما مگر جو منظر اس کے سامنے اُبھرا تھا اس نے ایک پل کے لیے اسے ششتر کر دیا تھا یہ اس کی اور شاہنواز کی فانڈ ریزنگ ڈے کی تصویر تھی دونوں ہاسپٹل کے پارکنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے یہ منظر بہت عام سا تھا مگر ایک شوہر کو اس کی بیوی کے مطلق بھیجا جانے والا بدترین شیطانی عمل تھا کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو یوں کسی غیر کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اپنا آپ کھو سکتا تھا مگر تیمور اس نے سر اٹھا کر تیمور کے سمت دیکھا جو کھڑکی کے پٹ کھولے کھڑا تھا یہ فانڈ ریزنگ ڈے ہاسپٹل آیا تھا اس نے نا چھاتے بیوی اپنے خوش کلبوں کو تر کیا اسے دل مجھ سے بات کرنے آیا تھا اسے نا چھانے کیوں بے چینی ہوئی تھی کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا مگر تیمور خاموشی سے باہر دیکھتا رہا اور اس کے اندر مزید بے چینی بڑھی جبکہ اس کا اس منظر سے صرف اتنا تعلق تھا کہ وہ شاہنواز سے چند لمحے زبردستی ہی سئی مگر بات کرنے کے لیے ٹھہری تھی مگر اس پل نا چھانے کیوں اسے تیمور کے خاموشی انتہائی بری لگی تھی اسے جج کر رہا تھا میں تمہیں جج نہیں کر رہا کشمالا اور بلاخر وہ گہری سانس لیتا پڑھتا تھا مجھے وضاحت مت دو مجھے تمہاری پاک تامنی پر اپنے ایمان کی طرح یقین ہے میں نے تم سے تمہارے کردار کی وضاحت نہیں مانگی مگر اس تصویر میں جس شخص کے ساتھ تم کھڑی ہو وہ اور کشمالا کو لگا کسی نے اس کے وجود کو فریز کر دیا ہو کیا کہا بھی اس شخص نے اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا یہ سامنے کھڑا شخص اس نے تمام عمر اس کے مخالفت کی تھی اس کا کبھی اپنے بھائی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی لحاظ نہ کیا تھا کبھی اپنی فیملی کی عورتوں کی طرح احترام نہ کیا تھا وہ آج اس کے پاک دامنی کی گواہی دے رہا تھا اس کی پاکی کو اپنے ایمان جتنا درجہ دے رہا تھا اس پر اگر وہ منجمیت نہ ہوتی تو کیا کرتی اس شخص نے آج ہی آج میں اور کتنے چھٹ کے دینے تھے اسے اسے اپنا سانس تیز ہوتا محسوس ہوا یعنی وہ ایک بار پھر اپنے آنسوں روکنے کی کوشش کر رہی تھی اس شخص کو تم نہیں جانتی اس کے بدکاری کا میں گواہ ہوں وہ ہر اس پری عمل میں ملوث ہے جسے سوچنا بھی تم حرام سمجھو گی اس لئے میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے آس پاس بھی نظر آئے اس کے لہجے میں موجود نفرت اور حکارت نے کشمالہ کو چونکایا تھا یہ شخص کیوں ایک بے ضرر شخص کے پیچھے پڑا تھا شاہ نواز کا اسے مخاطب کرنا کتنا بھی ناپسند کی نہ ہوں سے مگر اس نے آج تک کشمالہ کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تھا کوئی غلط بات نہیں کی تھی پھر تیمور کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا صرف اس لئے کہ اس نے کشمالہ کے لئے رشتہ بھیجا تھا کچھ در قبل دتلی کے پر پر سوار جو خوشکن خیال اس کے دل سے ٹکرایا تھا اس سوچ کے بعد اس سے ہوا میں تحلیل ہو گیا اب کیوں اس شخص کے پیچھے پڑے ہیں اس کے لہجے میں موجود ناگواری محسوس کرتے تیمور کے لب بھیج گئے اور اگر میں یہ کہوں وہ میرے اور میری فاملے کی پیچھے پڑا ہے پھر اشتیال کو ضبط کرتے اب تیمور کے لہجے پر بلکل سپار تاثرات تھے اس کے سامنے کھڑی اس زلیل کے لئے سوال کر رہی تھی یہ ستم نہ تھا تو اور کیا تھا مگر الزام لگوا کر جیل تو آپ نے اسے بھیجا جبکہ آپ خود تک بھرپور زندگی گزار رہے تھے پچھلے تین سالوں سے وہ تنس کر رہی تھی اس پر تیمور بے بسی سے ہس پڑا بھرپور زندگی؟ تم بھی تو پر سے کون زندگی گزار رہی تھی یہاں میرے بغیر؟ بلکل اس لئے میری خواہش تھی آپ واپس چلے جائیں اس کے تاثرات میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا اور اس لمحے تیمور کے چہرے پر سچی مسکراہت بکری تھی شاید اس کے جلے کٹے جواب پر یا شاید اس کی گزشتہ وضاحت پر یہ تو اس علم تھا کشمالہ کو اس خبیص میں رتی برابر بھی دل تسپینا تھی مگر وہ شان آواز کی اوشہت کنڈے کو بھی بڑے عام سے انداز میں رت کر گئی تھی اس پر وہ اسے اچھی لگی تھی لاکھ سنانے کی باوجود بھی افسوس یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی اس کا جلانے والا انداز واقعہ اسے سلگایا تھا اور تیمور قدم بڑھاتا این اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اس پر اس کے تاثرات سنجید کی اختیار کر چکے تھے وہ خبیص اپنے کرتود کی ویرس سے سزا کارٹ رہا تھا ایسے لوگوں پر الزام نہیں مقدمے دائر ہوتے ہیں اور کل سے تمہارے ساتھ میرے گارڈز جائیں گے اس معاملے میں میں کوئی آرکمنٹ برداشت نہیں کروں گا وہ کہتا رکا نہیں تھا بلکہ سٹڈی سے ہی نکل گیا اسے کشمالا کے رییکشن کی پرواہ نہیں تھی بلکہ اسے اس وقت اس کی پرواہ تھی جو ایک ناک کی خلیص نگاہوں کا مرکز بنی تھی اور وہ اس وقت تک کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا جب تک اسے واپس جیر میں بند نہ کروا دیتا دوسری جانب ششتر کھڑی کشمالا کو اس وقت توش آیا تھا جب وہ جا چکا تھا وہ اپنا غصہ اپنی بیبسی پر کرتی رہی وہیں صبح پر سر ہاتھوں میں دیئے بیٹھ گئی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آپ نے محبت کی ہے کبھی وہ دونوں اس وقت ماربل ہیل میں واک کر رہے تھے جب زرمینے کی مو سے بے ساختہ سا سوال نکلا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی وہ لبو سے ادا ہوئے اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی ایک بے خیالی میں کیا گیا سوال تھا اور آگاہی بہت خوفناک تھی اس نے یشار کے سمد دیکھا جب اپنی جگہ ٹھہرا ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور زرمینے کا دل سے ہا وہ کہیں جادو سے گم ہو جائے کیونکہ جو تاثر اس پل یشار کے چہرے پر تھا اسے ماضی کے دن یاد دل آ گیا تھا جب وہ اجنبی اور سرد رہتا تھا کہ اب اس کا جواب سننا چاہتی تھی یا مر کر بھی اسے اس کا جواب نہیں سننا تھا مگر اس کا دل اس وقت شکڑا جب یشار اس سے آ کے چل پڑا بغیر اس کے سوال کا جواب دیئے اور زرمینے کو لگا کسی نے اس کی آنکھوں میں مرشیں بھر دی گزشتہ ایک ہفتے کے بیتے منظر اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے تھے جب وہ دونوں ہر پل ساتھ تھے قریب تھے ایک دوسرے کے تھے وہ لاکھ اس سے خفاظ ہے مگر اسے یشار مصطفیٰ کی توجہ چاہیے تھی جو اس نے گزرے ایک ہفتے میں توقع سے زیادہ اس پر لٹائی تھی مگر اس پل جیسے دونوں کے بیچ جو دیوار کھڑی تھی وہ کھوکلی ہونے کی وجہ مزید مضبوط ہو گئی تھی لب بھیجتی اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی یعنی وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا اور زرمینے کمال کو جیسے جواب مل گیا تھا اس کی ٹانگوں سے آہستہ آہستہ جیسے کوئی جان کھسیٹ رہا تھا تم نے کی ہے ایک تبل خاموشی کے بعد یشار کی گھمبر آواز اس کے کاروں میں گونجی تھی زرمینے نے اپنی نامانکوں سے اسے اٹھا کر اسے دیکھا نہیں اسپارٹ لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی اور یشار کی ربہ پر بڑی دلکش سے مسکرہات اگری تھی اندر کہیں پھیلی اداسی چھٹ گئی تھی یعنی میرے چانسز ہیں ابھی زرمینے کو غصہ آیا وہ اسے چھیڑ رہا تھا نہیں میں آپ سے تو کبھی محبت نہیں کروں گی کوئی بات نہیں تو مت کرنا میں کروں گا اس کی شریع لہجے پر اسپارٹ زرمینے تھمی تھی اور پلٹ کر اس کی سم دیکھا اس کی چہرے پر بڑی تلخ مسکرہات اگری تھی وہ تو شاید کٹ چکیا پہلے ہی کسی سے مجھے ایسی بچی کچی محبت کی بلکل ضرورت نہیں اتنا کہتی وہ آگے بڑھ گئی ان کا ہوٹیل یہاں سے زیادہ دور نہ تھا وہ دونوں پیدا لی آئے تھے یہاں مگر اب وہ اکیلی واپس جا رہی تھی یشار اسے دور جاتا دیکھتا رہا تھا یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گئی اس نے اطراف میں لگی گھرے درختوں کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے مصہور کن لگ رہے تھے اب ان سے وحشت ہو رہی تھی یعنی بات اس جگہ میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود ہستی میں تھی لیکن وہ پھر بھی کتار میں لگی بینچز میں سے ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اس وقت اسے سپیس دینا ضروری تھا وہ ہر وقت اس کے سیٹ پر سوار نہیں رہ سکتا تھا جبکہ اس کا اپنا دل پر یک دم مداز ہو گیا اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا اور وہ خود کیوں نہ جواب دے سکا تھا اسے زرمینہ اس کی بیوی تھی اس کا حق تھا یہ سوال کرنے کا اور اس کا حق تھا چاہے جانے کا وہ اسے اچھی بھی لگتی تھی یشار مصطفیٰ اب ایک دن بھی اس کے بغیر تصبر نہیں کر سکتا تھا اس کے زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی جبکہ جو اس کے محبت تھی وہ ماضی ہو چکی تھی دور یادوں کی دھون میں کہیں گم ہو گئی تھی اب یشار مصطفیٰ کو کشمالہ زاویار یاد نہیں آتی تھی اب اس کی رکا شاید کوئی اور لے رہا تھا شاید زرمینے کمال شام ساتھ پچھے وہ واپس لوٹا تو کمرے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا دروازہ لوگ کرتا وہ بیٹھ کے نزدیک آ گیا جہاں وہ سو رہی تھی لبو پر مسکرہات لیے سائیڈ لیمپ آن کیا اور سرک کلابوں سے سر جا بکے اس کی ترقی کے نزدیک رکا تھا اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے مگر یشار کے مسکرہات سمٹ گئی اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے چھوٹی سناک رونی کے سبب سرخ ہو رہی تھی یشار کو لگا اس کا دل مسل دیا گیا زرمینے اس نے نہایت نرمی اور محبت اس سے پکارا تھا اور اس کے رکسار پر ہاتھ پھیرا زرمینے نے قسم ساتھے نیم با آنکھوں سے اسے دیکھا اس کے بہت قریب بیٹھا تھا اور برابر سے اٹھتے گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو پر اس نے نکاحوں کا زابیہ بدلا جہاں پڑا خوبصورت بکے رکھا تھا وہ یک دم اٹھ بیٹھی گوڈ ڈیوننگ جو شار کے ربوں پر مدھا مسکرہات تھی زرمینے نے بکے اٹھاتے چہرے کے قریب کیا اور ان کی محق خود میں اتاری تھی اور تقریبا روز ہی اس کے لئے گلاب لاتا تھا اس لئے زرمینے نے زیادہ ایکسائٹمنٹ کا اظہار نہ کیا تم ریڈی نہیں ہوئی ابھی تک ہمیں جانا تھا اس نے نا سمجھ سے گشار کو دیکھا دینر پر ٹیبل بکٹ ہے اور بس سر ہلا گئی اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہم روم میں ہی کر لیتے ہیں دینر اس کے صلاح جو انداز پر زرمینے نے تب کر اسے دیکھا وہ کیوں اتنا سپیشل فریٹ کر رہا تھا ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب تو دیا نہ گیا میں ریڈی ہو کر آ رہی ہوں تڑک کر کہتی جگہ سے اٹھی اور واشنو میں بند ہو گئی یہ شاعر اس کی جگہ پر لیٹتا گلابوں کی مہر خود میں اتارنے لگا ان کے واپس لوٹنے میں صرف چند دن ہی بچے تھے اور وہ ان دنوں کا یادگار بنانا چاہتا تھا سیاہ تواپ اور بلو جینز میں ملبوس و باہر نکلے تھی یہ شاعر کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی تھی وہ اسے نظر انداز کرتی ریسنگ کے سامنے آکھڑی ہوئی لبوں پر لپکلوز لگاتے اس کی نظر بھٹکی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کا دل دھڑک اٹھا چلدی چلدی بال فول کرتے سٹوال گلے کے لپیٹا تھا اور اپنا بلیک لانگ کوٹ اٹھاتے پلٹ کر اسے دیکھا وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا اسے اپنے چہرے پر سرکی دورتی محسوس ہوئی تھی شاعر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے نسدیک آگیا اس نے پیچھیں ہونا چاہا مگر بنرمی سے اسے ساتھ لگاتا اس کے رکھ سار پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گیا چلو اس کا ہاتھ تھام تام کمرے سے باہر کی چانب قدم بڑھا گیا یہ دیکھے بخیر کہ اس پل زرمینے کمال اپنی سانس پر رکھ چکی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں وہاں شدید غصے کے عالم میں ہاسپٹل سے لوٹی تھی پچھلے ایک ہفتے سے وہ ضبط کر رہی تھی مگر آج اس کا ضبط کا بیمانہ لبریز ہو چکا تھا تیمور خود ایک ہفتے سے کراچی گیا ہوا تھا مگر اس کے پیچھے اپنے گارڈز کو لگا گیا آج سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے جب وہ ہاسپٹل کے لیے نکل رہی تھی تو گارڈز کی کار اس کے پیچھے چیل نکلی تھی اس نے حیرت سے انہیں ہاسپٹل تک اپنے ساتھ آتے اور پھر ایک سیول ڈریس میں ملبوس شخص کو اس کے ساتھ اندر تک آتے دیکھا تھا مگر شکر تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے پرائیویٹ ٹروم میں داخل نہیں ہوا تھا مگر اس سے تیمور پر شدید غصہ آ رہا تھا وہ آخر کس سے اس کی حفاظت کر رہا تھا اس لئے کھڑ جاتے اس نے تیمور سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب اسے معلوم ہوا وہ کراچی جا جگہا تھا اگلی دن اس نے خود ہی کارڈز کو ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا جس پر انہوں نے بڑی شرافت سے اس وقت اس کی بات مان بھی لی مگر اس کی کار گیٹ سے نکلنے کے بعد گارڈز کی کار پیچھے طرف آسلے پر چلتی دیکھ کر وہ سلک اٹھی تھی اور بات یہ خط نہ ہوئی تھی اب وہ کہیں بھی چائے میکر جاتی نعیمہ کے ساتھ شاپنگ پر جاتے گیا زیدان کے سکول یہ سیاہ کار اس کی پیچھے پیچھے ملک الموت کے طرح سفر کرتی تھی وہ ابھی ہاسپیلل سے ہی لوٹی تھی جب اس کے نگاہ تیمور کے اسسٹنٹ منیب پر پڑی جو اس کے گارڈز کو ہی کچھ ہدایات دے رہا تھا وہ لب بھیجتی اس کی جانی بڑھ گئی وہ ڈیوننگ مہم منیب نے اسے دیکھتی گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا یہ آپ کیا ہدایات دے رہے تھے ابھی منیب نے ٹھونگ کر اس کے غسیلے چہرے کو دیکھا سیکیورٹی کے حوالے سے مہم آپ کو ان سے کوئی ایشو تو نہیں سر پوچھ رہے تھے اس کے مادب انداز میں کیے گئے سوال پر کشمالہ مزید سلگی اپنے سر سے کہیں مجھے بہت ایشوز ہیں آپ فورا ان سب کو فارغ کریں سوری مہم سر کے سختی سے آرڈرز ہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے کسی کو بھی جاب سے نہیں نکالا جائے اس کے غصے پر وہ گھڑ بڑھ آیا تھا مگر وہ اس کی تو سن سکتا تھا اپنے باس کی کھری کھری سننے سے کہیں بہتر تھا یہ آپشن تو اپنے سر سے کہو مجھ سے فورا رابطہ کریں ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا ان کے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی منیب کے دنگ چہرے کو دیکھتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی یعنی تیمور صلاح الدین کے کمرے میں اب اس کا تقریبا تمام سامان ہی آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اس کمرے میں منتقل ہوتا جا رہا تھا اور وہ بخیر کچھ سوچے سمجھے بے دھڑک بڑے دھڑلے سے اس کمرے میں کبھی بھی داخل ہو جاتے تھے تیمور سے ہوئی لڑائی کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی اس نے اب تک نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا ساری زندگی اس طرح کیسے گزرے گی تیمور صلاح الدین نے واپس نا پلٹنی کے خبر دے کر اس کی سوچوں کو جیسے ونجمیت کر دیا تھا منہ اس نے یہی سوچا تھا جس کی طرح پچھلے تین سال سکون سے گزرے تھے آئندہ زندگی بھی گزری جاتی مگر اب کیا کیا کرے گی وہ کیا تمام عمر وہ اسی کمرے میں اور تیمور اپنی سٹڈی کے اس صوفے پر گزار دے گا بس ایسی علامت نہ ہی سوچوں نے اس دن رات بے چین کیا ہوا تھا واشٹم سے بات لے کر نکلی تو اس کا موبائل زور و شور سے بچ رہا تھا ٹاول ڈرسنگ کی ایک جانب رکھے سٹینڈ پر رکھتی موبائل کی جانب بڑھ گئی یہاں کسی اور کی نہیں بلکہ تیمور کی ہی کال آ رہی تھی اور تاجب یہ تھا کہ جس لڑکی نے بسلے تین سال میں کبھی اس شخص کی کال ریسیو نہیں کی تھی آج یہ کام بھی تیمور سلاودین اس سے کروا گیا تھا ہیلو سپیکر پر اس کے بھارے گھمبیر آواز زبری تھی یہ کیا ڈرامے ہیں آپ کون سے ڈرامے میرے ملازمین کو ڈرا تم رہی ہو اور الٹا مجھ سے پوچھ رہی ہو اس کے مسکراتی ہوئے آواز پر کشمالاتا پھٹھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو ڈرانے کا میں صرف آپ سے کہہ رہی ہوں اپنے گارڈز کو بولیں میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں وہ پیچھا کر رہے ہیں تمہارا جبکہ میں نے سیکیورٹی کے لیے معمول کیا تھا انہیں ابھی خبر لیتا ہوں زیادہ انچان بننے کی ایکٹنگ مت کریں اور آخر اس سب کا مقصد ظاہر ہے سیکیورٹی اور کیا مگر کس سے آپ تین سال یہاں سے دور رہے تب تو ہمارے سیکیورٹی کے پرواہ کبھی نہیں گئے اس کے لہجے میں اس بار خصے کے ساتھ تنز بھی تھا دوسرے جانے بک پل کے لیے خاموشی اٹھائی تھی وہ سمجھے شاید کال منکتہ ہوگی مگر پھر وہ بولا تھا کیونکہ مجھے علم تھا جس شکت سے اپنی فیملی کی حفاظت کرنی ہے وہ خود سلاخوں کے پیچھے ہے مگر اب ایسا نہیں ہے شاہ نواز یعنی اب آپ اس شخص کی وجہ سے جس نے آج تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جسے خود آپ سے خطرہ ہے اس سے ہماری حفاظت کریں گے سے نہ تیمور کی اپنے لیے فکر پسند آئے تھی نہ اپنے لیے کی جانے والا فیصلہ تم اس شخص کو نہیں جانتی کشمالا اس بار تیمور کا لہجہ سلکہ ہو باتا مگر وہ جھٹک دے میں جانتی ہوں اسے بھی اور آپ کو بھی اور مجھے شاہ نواز سے کوئی خطرہ نہیں سمجھ آئیے آپ کے تم اس کی میرے سامنے طرفتاری کر رہے گئے دوسرے شانی بیٹھا وہ شخص اس کی بک پاس پر پاگل ہی تو ہو گیا تھا اس بیوکوف لڑکی کو علم ہی نہ تھا وہ کیا کیا گھنونے ازائم رکھتا تھا اس کے حوالے سے مجھے کوئی شاک نہیں کسی کی طرفتاری کرنے کا مگر آپ یہ سب کر کے مجھے آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ خیال تمہارے دل میں آ رہا ہے تو نکال دو کیونکہ میں اپنے گھر کی عورت کے آزادی سلپ کرنے سے بہتر سامنے والے کی روح قبض کرنے پر رکھی یقین رکھتا ہوں تم جیسے چاہو آؤ چاہو مگر گارڈ ساتھ رہیں گے اور مزید میں اس ٹاپک پر تم سے کوئی بحث نہیں کروں گا وہ دوٹو کا انداز میں کہتا کال گارڈ کیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری کیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ڈاکٹر کشمالا یہ آپ کے پیشنٹس کی فائلز ہیں جو آپ نے امنگوائی تھی وہ اپنے کلیگ کے ساتھ بیٹھی لانچ کر رہی تھی جب نرس نے کمرے میں داخل ہوتا ہے فائلز لاکر ٹیبل پر رکھی تھی آج اس کا دن کافی مصروف گزرا تھا ڈاکٹر سبور کہہ رہی تھی تم نے بیٹ نمبر فور کے پیشنٹ کو مزید ایک دن رو کر ڈاکٹر سادلیا نے سالٹ کھاتی کشمالا کی طانب دیکھا وہ سر اس بات میں ہلا کر ہاں میری بات ہوئی تھی اس حوالے سے ڈاکٹر ولید سے وہ بھی چاہتنا ہے پیشنٹ کو اپزیویشن میں رکھا جائیں اس کے سٹیچز کو خوش رہنا بہت ضروری ہے اس کے گھر والوں کو بھی ہدایات دیں ہیں میں نے تیشو سے لپس ساف کر کے موبائل چیک کیا رہاں زرمینے کے میسکول آئی ہوئی تھی وہ دونوں کل رات ہی لندن سے لوٹے تھے اور ان دونوں کی پچھلے دنوں گفتگو بھی کم ہوتی رہی تھی کشمالا جب ہی درواز ہما کرتی اربا روح میں داخل ہوئی تھی کشمالا نے موبائل سے نگ ہٹ آتے اس کی حواز پاکتہ صورت دیکھی تھی کیا ہوا وہ وہاں امرجنسی میں اربا کے خبرات پرے لہجے پر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا اور میں کان کی انداز پر اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اربا میں کاؤنٹر سے اپنے پیشنٹ کی ریپورٹ کلیکٹ کرنے گئی تھی جب مجھے تیمور بھائی نظر آئے وہ سٹریچر پر تھے جب میں نے کنفرم کیا بتا چلا تیمور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گئے ابھی انہیں امرجنسی میں لے کر گئے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا تھا تیمور تو کراچی میں تھا پچھلے دو ہفتے سے ضرور اربا کو غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ کب لوٹا اور یہ ایکسیڈنٹ کشمالہ کو اپنے گرد سناٹا پھیلتا محسوس ہوا ایک عجیب سے خاموشی تھی جو اس کے وجود پر تاری ہو رہی تھی وہ بھائی لاہستہ سے واپس ٹیبل پر رکھتی وہ آگے قدم بڑھا گئی اس وقت اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی وہ اطراف میں چلتے پھرتے چہروں کو بس خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کئی سال پرانا ایک منصر تھا جو اس کی نگاہوں سے گسرا تھا شمد صلاح الدین کی موت کا جب اس کی نگاہ تھری پیس سور پر ملبوس منی پر پڑی تھی جو امرجنسی روم کے سامنے کھڑا گری رنگ کا کارٹ جس پر جاوی جا خون کے دھپے لگے تھے کلائی پر ڈالے کال پر مصروف تھا اس کا دم گھٹنے لگا ایک نگاہ امرجنسی روم کے دروازے پر ڈالے جس کے پار وہ تھا دل کی قبر میں دباس سالوں پرانا درد اور پھر اسے اپنے اندر اٹھتا محسوس ہوا کیا قسمت تھی اس کی کیا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کے ساتھ مگر اس کا اس شخص سے کوئی تعلق نہ تھا وہ شخص اس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کشمالہ زاویار کو اس کے جینے مرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا مگر اب کیوں یہ ساری باتیں ڈھکوصلہ لگ رہی تھی اپنی نفرت اتنی کھوکلی لگ رہی تھی اس سے پہلے کہ منیب اس کی سم دیکھتا وہ وہی سے پلٹ گئی اویوہ نے اسے پلٹتے دیکھا تو بے اختیار بکارا مگر وہ نہیں رکی اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی اسے اپنا دل کسی کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا روم میں واپس آتی وہ سیدھا واش روم کے جانب ربکی تھی اسے نوزیاں محسوس ہو رہا تھا اور بیسن میں ڈھکتے اس نے کہہ کر دی جتنا کھایا تھا سب نکل گیا تھا مگر وہ وہیں بیسن پر جھوکی رہی اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہی تھی یہ نوبل آپ کتاب نکرے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں گھر میں ابھی اس بات کا علم کسی کو نہ ہوا تھا وہ تیمور کی حالت کے بارے میں سنیں یا دیکھیں بغیر اس وقت کر چلی آئی تھی اس کا دل بیٹھ رہا تھا وہ تیمور صلاح الدین کے حوالے سے کوئی خبر نہیں سننا چاہتی تھی اس نے اپنے موبائل آف کر دیا تھا اگر یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا تھا تو وہ کبوتر ہی بن جانا چاہتی تھی اسے ایسی حقیقت نہیں دیکھنی تھی جو ایک ساتھ کئی لوگوں کی آنکھوں کے دیئے بجھا دیتی اور جب سے آئی تھی وہ شمس کے کمرے میں بند تھی کیا وہ ڈر گئی تھی کیا اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا ہاں وہ یقیناً سہم گئی تھی لاکھ وہ بہادر اور مضبوط بننے کی کوشش کرتی مگر تھی تو وہ اندر سے وہی نازک موم سی لڑگی جو آج تک شمس کا ایک سرن نہیں بھولی تھی وہ سانیہ اس کے حواز پر آج بھی سوار تھا وہ لاکھ تیمور صلاح الدین سے نفرت اور حکارت کا اظہار کرتی اس سے دور بھاگتی مگر موت اس کے موت کا تو کبھی خوابیں بھی نہیں سوچا تھا جب اسے بالکنی سے پوچھ میں کئی کاریں رکنے کی آواز سنائی دی تھی کئی قدم ایک ساتھ اترتے اور پھر چلتے محسوس ہوئے کیا ہوا ہوگا کیا اسے کچھ ہو گیا تھا یا وہ واپس آ گیا تھا زندہ بھی تھا یا اس کا دم پھر سکھٹ رہا تھا وال فلوک کی جانب دیکھا جو رات کے دس بچا رہی تھی اسے نہیں معلوم تھا زیدان سو گیا تھا یا نہیں مریم نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں وہ بس بد بنی اس کمرے میں جمی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اس نے چونکر دروازے کی جانب دیکھا وہ کیوں ڈر رہی تھی جو بھی ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آ جاؤ اور بلاخر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی نعیمہ لمحے کبھی انتظار کیے بغیر دھڑ سے کمرے میں داخل ہوئی تھی بی بی جی آپ کو پتہ ہی نہیں غضب ہو گیا کشمالہ کے رنگت مزید نوچڑ گئی کیا مطلب تیمور بابا ہائے میرے اللہ صاحب جی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو شمس نعیمہ کشمالہ دب دبائی آنکھوں سے چھیک ہوتی نعیمہ کے گود میں موجود مریم سہم کرونے لگے مگر اس پل کشمالہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کا تعلق تیمور صلاح الدین سے نہ تھا معاف کرنا بی بی جی خالتی سے مو سے نکل گیا اس نے شرمندہ ہوتے فوراں ماثرت کی مگر تیمور بابا کے سر اور ہاتھ پر بنی پٹی نے سب کے ہوش اڑا دیئے بڑی بیگم صاحبہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہیں وہ ہوش میں ہیں اس کے لبوں سے بڑی مشکل سے یہ جملہ نکلا تھا ہاں جی ہوش میں ابھی کمرے میں لے کر گئے ہیں سب انہیں میں رہیم کے ساتھ کام کروا رہی تھی بیگم صاحبہ نے کہا مریم کو آپ کو دے دوں نعیمہ نے مریم کو اسے تھمائے تھا اور بس وہ اسے دیکھتی رہی یہ کیا سکون اترا تھا اس میں صرف اس کے ہوش میں ہونے کے خبر سننے پر یہ ناویل آپ کتاب نگلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اچھڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ کتبے نہ پڑھا کر کیا جانئے کیوں تیز ہوا سوچ میں گم ہے خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر رات کا آخری پہر تھا پورے گھر میں تاریخی چھائی تھی جب وہ اپنے کی کمرے میں دبے قدموں سے داخل ہوئی تھی بلکل آہستہ سے دروازہ بند کیا تھا نگاہ سی تھی اس شخص تک گئی تھی جس کا دوپہر میں صرف خون دیکھ کر وہ اتنا سہم چکی تھی کہ پلٹ کر اسے دیکھنا اس کے پوچھنے کس سکت بھی باقی نہ رہی تھی یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے زندگی کی کسی حصے میں اپنی بیوکوفیوں اپنے لڑک پر میں کشمالہ زاوی آرنے محبت کی تھی اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہیں تو ہوں گی وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر ہر وقت کا ہسنا تُجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر مگر یہ قصہ تو ختم ہو چکا تھا اس نادان محبت پر ماتم منا کر وہ دل کی قبر میں دفنا چکی تھی یہ وہ شخص تھا جس کے لئے کشمالہ زاوی آر ایک راہ چلتے پتھر سے بھی ارزان تھی اس شخص نے پلوشہ جنید سے محبت کی تھی وہ جب اس پر مرتی تھی وہ پلوشہ جنید پر مرتا تھا وہیں پہ یہ راہے اس پر ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی تھی ان کی نکاح کی حیثیت تک کاخذی تھی پھر اس نے واپس اس کی دنیا میں آ کر یہ کیا کیا تھا یہ کیسی ہٹ درمی تھی وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پر کھڑا ہے ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گیرا کر اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تو ہلکہ یارہ میں بھی محتاط رہا کر اسے اس شخص کے لئے جس نے ہمیشہ اسے پسے منظر میں چھوڑ دیا تھا آج اس کے لئے رونا آ رہا تھا اس کے درد پر تکلیف ہو رہی تھی وہ قدم فرش پر دھرتی بیٹھ کی جانی بڑھ کی جہاں سفیر ٹی شٹ میں ملبوس اپنی ساہی رانکھیں بند کیے اس وقت وہ شاید نہیں یقینا دوائیوں کے زیرے اثر سو رہا تھا اس کے ماتھے پر پٹی بندی تھی اور بائیں کلائی پر بھی پٹی لپٹی تھی وہ قریب چلی آئی کہ اتنا کہ این اس کے سامنے آگ رکی لیمپ کی روشتی میں اس کے چہرے پر موجود خراشیں واضح نظر آ رہی تھی اسے نا چانے کیوں رونا آ رہا تھا بہت رونا وہ کیوں رونا چاہتی تھی کہ اس لمحے اسے ٹھوکر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا کشمالہ یہ شخص بہت سنگتے لے اسے تمہاری ہمدردی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی زندگی میں تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کا ذہن چینخہ تھا آنکھوں سے آنسوں ٹوٹ ٹوٹ کر گی رہے تھے اور وہ تھکی تھکی سے بلکل اس کے برابر میں آ بیٹھی اپنی ذہن سے اٹھتی آوازوں کے جانب سے جیسے بحری ہو گئی تھی اسے لگا اگر اس پل اس نے تیمور صلاح الدین کو کچھ کر کر محسوس نہ کیا تو اس کا اپنا دل بند ہو جائے گا اس کے زندہ ہونے کا یقین چاہتی تھی کتنی پاگل تھی وہ کتنی کھوکلیاں نہ تھی اس کی اور یہ ستم بھی وہ اپنی ذات پر کر گئی جب اس نے اپنا ہاتھ انتہائی نرمی اور احتیاط سے تیمور صلاح الدین کے کلائی پر آخا تھا اور نہ چاہیں کیوں وہ ضبط کھوتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی عمل بے اختیاری تھا اور اس کا دل بے اختیار تھا آج وہ گزرے چند گھنٹوں میں ہر لمحہ مری تھی اور یہ اس کے ضبط کے انتہائی تھی کہ اسے اس لمحے تیمور صلاح الدین کے کسی رییکشن کی پرواہ بھی نہیں تھی تیمور کی آنکھیں گجیب سے احساس کے تحت کھولی تھی وہ خار سے چلتی آنکھوں سے نیم اندھیرے کمرے کو دیکھا تھا وہ اپنے بے حد نزدیک بیٹھے وجود کو جب اسے اپنی کلائی پر اس کا لمحس محسوس ہوا یہ وہ لمحس تھا جو اسے بہت کم نصیب ہوا تھا مگر وہ پھر بھی پہچان سکتا تھا کشمالہ اور کشمالہ نے تھٹھا کر چہرہ اٹھایا تھا مگر قیامت کیا ہوتی ہے یہ تیمور صلاح الدین کو اس پر محسوس ہوئی تھی اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا وہ سوجی متورم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے سرک کال آنسوں سے تڑ تھے کس لیے کشمالہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی مگر تیمور اپنے دل و دماغ میں اٹھتے سوال پر بے چین ہوتا اس سے زیادہ تیزی سے اس کے کلائی تھام کا روکتا اٹھ بیٹھا آئے آئیم سوری میری وجہ سے آپ کی آنکھ کھل گئی اسے لگا اب وہ ساری زندگی اس شخص سے نظر نہیں ملا پائے گی کتنا نزدیک تھی وہ اس کی کشمالہ اس پار تیمور نے بڑی نرمی سے اسے بکارا تھا اسے اپنی ہتھیلیاں نام ہوتی محسوس ہوئیں یہاں بیٹھو مجھے چکتی اس کے سامنے ٹک گئی مگر نگاہیں جنا جانے کیوں نہ اٹھا سکی کیوں رو رہی تھی اس کے نرم محبت بھری انداز پڑھنا چانے کیوں اس کا دل پھر بھر آیا وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر یہاں اس کے اختیار سے باہر تھے تیمور نے اس کا یہ بکھرا سرابہ آج کئی سال بعد دیکھا تھا اسے گھٹن محسوس ہونے لگی بے اختیار ہوتے اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں کے پیالیوں میں بھرا تھا کیوں ظلم کر رہی ہو مجھ پر کشمالہ نے سوجھی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ان بھیگے آنکھوں میں تیمور صلاح الدین کو اپنا آپ ڈولتا محسوس ہوا تھا آپ نے کیوں کیا ایسا آپ کو احساس نہیں آپ نہیں جانتے آپ اس گھر کے لیے کیا ہیں آخری سہارہ ہیں آپ اس گھر کا یہ گھر شمس کا غم برداشت کر گیا مگر ایک اور بیٹے کا غم نہیں سہپائے گا تیمور کو لگا کسی نے اس کا دل چیٹ دیا کشمالہ کو قریب کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا وہ شدتوں سے روتی اس کی باغوں میں بکھر گئی تھی اس لمحے دونوں کو یہ احساس نہ تھا کہ کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے کتنے ضروری تھے ایک دوسرے کے لیے کس نہیں ہوا مجھے کش ٹھیک ہوں میں بالکل دیکھو تمہارے سامنی ہو نہ جانے کتنے لمحے بیٹے تھے جب وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا بہت محبت اور اپنایت سے پور کھمبیر لہجے میں آواز میں بولا تھا بہت مائنر سے ایکسیڈن تھا بس ذرا سی چھوٹیں آئیں اس کی اچکیاں بنتی دیکھ کر تیمور نے اسے الگ کرتے چہرہ اونچا گیا بس اہمی ہوئی تھی اس کی تیمور کے ہاتھوں پر گریبت اس کی اندرونی کیفیت شکار کر رہی تھی جبکہ تیمور کو ایک نیا غم لگا تھا کشمالا زاویار کی یہ حسین آنکھیں اس کی وجہ سے اجڑی تھی یہ سوجن یہ لالی یہ آنسوں اس کے لیے تھے وہ بے قرار ہوتا جھکا تھا اور اس کی دونوں آنکھوں پر اپنی دیوانگی کا پہلا لمس شوڑ گیا وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی مگر مضاہمت نہیں کر پا رہی تھی کیا ہو گیا تھا اسے اور یہ شخص اس کے آنسوں پر اتنا بے قرار کیوں ہو رہا تھا وہ سے خود سے اتنا نزدیک تر کیسے کر سکتا تھا ان دونوں کے درمیان احساس کرشتہ کب چنم پا گیا تھا کشمالا نے اس کی بے قراریاں بڑھتے دیکھ کر قدم پیچھے ہٹانے جائے مگر اب دیر ہو چکی تھی راستے مستود ہو چکے تھے یا شاید اب وہ واقعی اس زندگی سے تھک چکی تھی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نومل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ